اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اس کا سواب والدین کو پہنچا رہی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ ایک جانور میں دو بندوں کی بھی نہیں ہوگی اببہ امہ دونوں کی نہیں ہوگی دو حصے لینے پڑیں گے یا دو جانور کرنے پڑیں گے تب اببہ اور امہ کی ہوگی تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہکار رہ جائیں گے تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں زندہ ہیں تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ حصل میں آپ ہی کی اپنی قربانی کہلاتی ہے کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرع حکام کا عبادت کا مکلف نہیں ہے جو میت ہے تو آپ ہی کی قربانی ہوگی آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا